خلاصہ صبح کے جادنے کے مسنون آدام اور اس کی دعا رات کو سوئیں تو سوتے وقت بخشش کی دعا پڑھنی یاد رکھئے تحجد کے وقت اٹھنے کی نیت اور ارادہ مصمم ارادہ کر لیجئے جادنے کا احتمام بھرپور التزام سے کیجئے اچھا خواب آئے تو شکر کریں برا خواب آئے تو استغفار اور شیطان کی اکساہتوں سے پناہ مانگیں اور اگر خواب میں ڈر جائیں تو مسنون دعا ادا کریں رات کو جاگ آئے تو کروٹ کے بدلنے پر اپنی زبان پر مختلف مسنون دعاوں کا ذکر جاری کریں صبح اٹھتے سار سب سے پہلے جاگنے کی دعا تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سورہ الامران کی آخری دس آیات اور اور تحجد کے اوقات کی کچھ مسنون دعائیں بھی موجود ہیں ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ دھونا مسواک کا کرنا بوزو کا کرنا اگر ناپاکی اور جناوت کی گندگی تو غسل کا کرنا اور پھر تحجد کا قیام فجر کی سنتوں کو مختصر قیام اور پھر فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد دائیں کروٹ پر کچھ دیر آرام کر کے سورہ نور کی تلاوت اور پھر اس کے بعد فجر کی فرائز کا احتمام اور یاد رکھئے وہ خوش نصیب جو فجر کو اول وقت میں ادا کرتا ہے اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر حمد و سنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اشراق کے چار نفل حل کے پھل کے چار نفل پڑھ کے اٹھتا ہے تو اس کے لیے ایک عمرے اور حج کا عجر حدیث میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے سوتے وقت بخشش کی دعا رب قینی میرے ساتھ پڑھئی ہے رب قینی عذابکا عذابکا یوم تبعسو عبادکا یوم تبعسو عبادکا نین سے جاگنے کی دعا الحمدللہ اللزی الحمدللہ اللزی احیانا بعدما اماتنا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ رات کو سوتے وقت اگر خواب میں در جائیں تو اس کی محسنون دوا اعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ اعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ اعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غُزْبِهِ مِنْ غُزْبِهِ وَأَقَابِهِ وَأَقَابِهِ وَشَّرِّ عِبَادِهِ وَشَّرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْظُرُونَ وَأَنْ يَحْظُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ